آج دیش نہیں بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہیں چندریان 3 پر آج بھارت اتحاس اچھنے جا رہا ہے اور بھارت دنیا کا پہلا دیش بنے گا جو چاند کی سطح پر سوف لینڈنگ کرے گا اور سب سے اہم بات یہ لینڈنگ ہوگی ساؤت پول پر آج تک چاند کی سطح پر لینڈنگ ہوئی ہے لیکن ساؤت پول پر لینڈنگ نہیں ہوئی ہے امریکہ چین اور روس یہ تین دیش ہیں جو سوف لینڈنگ کر چکے ہیں لیکن بھارت سوف لینڈنگ کرنے جا رہا ہے ساؤت پول پر ہمیسہ میں سکول میں ہے ایک اور آپ دیکھئے سکولی بچوں کو بہت زیادہ اچھائی تھے ہاتھوں میں ترنگے جنڈے لیے ہوئے ہیں اور بے سبری سے اس شن کے انتظار کر رہے ہیں جب بھارت اسے ہاتھ رکھے گا یہ آپ دیکھئے بہت زیادہ خوشی میں تمام بچے دکھائی جائے رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھائی دکھائی جائے رہے ہیں دھارت ماتا کے جائگوشوں کے ساتھ پورے محول کو دیشمکتی بنا دیا گیا ہیں بچوں نے اور آپ دیکھئے ہر کوئی بچہ کیا بچے کیا بھوڑے کیا جوان ہر کوئی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے جب پورے دیش کو گرب ہوگا ہمارے ساتھ کچھ شکشک ہیں کچھ بچے ہیں آئیے بچوں سے شروعات کرتے ہیں بیٹا کیا کہنا چاہتے ہیں کتنے گرب کا شن ہے کتنے گرب کا دن آپ لوگوں کے لئے آج کا یہ بہت زیادہ گرب کا شن ہے ہمارے لئے کیونکہ جو ہمارا چندریان 3 ہے اب وہ فائنالی مون کے ساتھ پورے لینڈ کرنے جا رہا ہے انڈیا جو ہے وہ آلڑی فورٹ کنٹری ہے جو کی سوفٹ لینڈنگ کے لئے ہے پر اب جب یہ لینڈ ہوگا ساتھ پول پہ تو وہ فرسٹ کنٹری بن جائے گی ساتھ پول پہ لینڈ کرنے کے لئے اور ہم اس چیز کے لئے بہت زیادہ پراؤڈ ہیں اگر آپ سائنس کی فیل میں بھی جانا چاہوگے تو وہاں پہ بہت زیادہ achievements ملیں گی ہم کیا کہنا چاہتی ہیں ہم دیکھا کہ صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اب انتظار رہے گا 6 بجنے کا جب اتحاس رچے گا بھارت بلکل بلکل ہم سب بہت اتصاہیت ہیں اور اس شن کا انتظار کر رہے ہیں جب انڈیا جو ہے اپنا soft landing moon کے south pole پہ کر کے اتحاس رچے گا تو ہم سب ٹی وی کے آگے بس glue ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں and we just want to witness that moment کتنا انتظار کرنا پڑا آج کس دن کو دیکھنے کے لئے بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا especially جب چندریان 2 کا ہمارا ہوا تھا unfortunately but still اس بار we are keeping our fingers crossed and we are hoping کہ ہم لوگ بہت easy landing کریں گے اور اس کے تروں ہم لوگ بہت کچھ اور ہم سیکھیں گے کہ moon پہ کیا ہو رہا ہے سب سے اہم کی soft landing ہو رہی ہے وہ بھی south pole پہ بلکل سب south pole پہ landing ہو رہی ہے technology بہت زیادہ اس میں کتنا main role play کر رہی ہے AI نے بہت help کیا ہے tried and tested AI ہے بہت ساری چیزیں ہیں already پہلے ہی precautionary test کر کے پھر launch کیا ہے سو وہ یہ سب چیزیں ہیں we are کہتے ہیں looking forward کہ ہم لوگ ان چیزوں کو مطلب بچوں کے لیے بہت encouragement ہے کہ وہ research اور development کی طرف بھی جانا چاہیں گے تو آپ سن سکتے ہیں آپ نے شکشکوں کو سنا آپ نے بچوں کو سنا پورا دیش آج بہت زیادہ گوروان بھی تحسوس کر رہا ہے کیونکہ بھارت اتحاس رچنے جا رہا ہے کیامرامین پون کے ساتھ پنکر شرما نیوز 24 جمو